اعوذ باللہ منشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شاید عمر یاد گندل گندل ٹی وی سے اور ہم نے ایک دو سلسلہ شروع کیا ہے گندل ویل فیر فورم کے دوستوں کے ساتھ بات چیت کا اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس سلسلے میں آج میرے ساتھ ہیں بھائی خیدر سلطان گندل صاحب اور ساجد محمد خان گندل کوٹ مومن سے ساجد محمد خان جنابین کا میں طرف آپ کو کرا دوں کیونکہ یہ گندل ٹی وی پہ آج میرے ساتھ ہے لائی پروگرام میں یہ دوسری بار آئے ہیں پہلے کوٹ پنٹا دنخان میں ہمارے ساتھ انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا ساجد محمد خان نائب امیر جماعت اسلامی ہے شمالی پنجاب میں اور ان کو جب بھی میں دیکھتا ہوں یوت کے اور ان کو جب بھی میں ساجد بھائی کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں میشہ ایک جو شیر ہے وہ گناتا ہے کہ ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ساجد بھائی بزہر دیکھنے میں جتنے یہ بھولے والے نظر آتے ہیں حقیقت میں ایسے ہیں نہیں اور جب بھی ہمارے کو تنظیمی لیاس سے ہمارے کوئی گفتگو ہوتی ہے یا ہم کو بیعث کرتے ہیں تو اس میں ان کا بڑا سخت موقع سامنے آتا ہے اور میں ہمیشہ ان کو مزاق میں گوندلوں کا حصہ نصار کہتا ہوں تو ساجد بھائی موسٹ ویلکم آپ کو جناب پروگرام تینکیو سار خیدر بھائی آپ سنائے آپ ٹھیک ہیں خیرئیت سے جی الحمدللہ میرونی بھائی آپ نے موقع دیا تو میں آج کے پروگرام کی تعمید ہے کچھ اس طرح بان دوں گا کہ مجھے جو پاکستان کی موجودہ علاہت ہے اور جو پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ ہے مجھے یہ اس شخص کی طرح لگتی ہے کہ جس کو کسی چرسی کی آنکھ لگ جائے نا تو کہتے ہیں چرسی کی آنکھ دو کش لگانے کے بعد کھلتی ہیں تو ہمارے جو پاکستان کی حکومت ہے ان کی آنکھ بھی کسی حادثے کے رون ماہ ہونے کے بعد کھلتی ہے تو جس طرح یہ مری میں ہمارا آدھسہ ہوا اتنا بڑا یہ حادثہ تھا اتنی قیمتی اس میں جانے زائیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ انکوائر اکمیٹیاں اور یہ پتہ نہیں تھا کہ کٹی بورڈ انہوں نے تسکیل دیئے ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ان کو پتا تھا کہ ہر سیزن میں اس طرح کا مری میں یہ مسئلہ بنتا ہے تو اس کا یہ پہلے سے کچھ انتظام کر دیتے لیکن کیا کہیں جی یہ نالائک اور ہماری نالائک گورنمنٹیں ان کا محصہ مسئلہ رہا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا آدھسہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہیں یہ سیزن میں تشکیل دیتے ہیں تو خیر اچھا بھائی خیدر اور بھائی صاحب آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو یہ بنی ہوتے ہیں فائی اور فلائی تنظیمیں بنی ہیں ان کا جو عملی کردار ہے ہم ان پہ آج تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے بھائی خیدر صاحب میں آپ سے شروع کروں گا جی بھائی آپ ذرا روشنی ڈالنے کے سوشل میڈیا پہ جو یہ تنظیمیں بنتی ہیں ان کا عملی کردار کیسا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید بھائی اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ اویرنیس یا آگائی بہت زیادہ ہے اور ہر بندہ بڑا باشعور اور سمجھدار ہے اظہار کا طریقہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہے علاقہ ہے جس طرح ہماری آپ اس میں فطرت علاقہ ہے میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ فلائی یا رفائی جو کام ہو رہے ہیں اس میں یہ کوئی ڈھکی چھو بھی بات نہیں ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پوری ساری دنیا دیکھتی ہے میرے خیال میں جو کردار ہے فلائی رفائی تنظیموں کا سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کو جو بھی وہ رفائی کام کرتے ہیں ان کو بڑے بھرپور طریقے سے ان کو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ سامنے لانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترقیب دی جا سکے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک انصر جو ہے وہ بہت برا ہے کہ ہمارے بعض اوقات ہمارے دعوے یا ہمارا جو کردار ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح فلائی رفا کے حوالے سے ہونا چاہیے اس میں میں یہ بات ایڈ کروں گا کہ شاید وہ نام نے آدھ فلائی رفا دیادا اس کا انصر نظر آتا ہے پریکٹیکلی جو کچھ ہوتا ہے وہ ہر بندہ دیکھتا ہے اور ہر بندے کا دل تسلیم کرتا ہے میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس سے کسی آر بھی مطمئن نہیں ہوں اس طرح سے ہو رہا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے کیونکہ فلائی رفا میں حقیقت جو ہے وہ سب سے اس کی زیادہ ایسیت ہے یا اس کو لوگ زیادہ قبول کرتے ہیں آپ کی باتوں سے آپ کی تحریزوں سے لوگ کتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا آپ کے کام سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے جو زبانی جمع تفریق ہے یا زبانی تشہیر ہے اس سے پریز کر کے عملی اقتماعات جو ہیں ان کو سوشل میڈیا پر لانا چاہیے جی صحیح ہو گیا چلیں ساجد بھائی آپ اس میں آپ اپنے ذرا اس میں اظہار کرنے کا تاثرات کا آپ کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شاید بھائی بہت شکریہ آپ نے یہ عزت بخشی ہے اور جس طرح آپ کا یہ سوال تھا کہ سوشل میڈیا پر موجودہ جرجن و رفائی جو تنظمیں ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے جس طرح حضر بھائی فرما رہے تھے کہ کردار اور بفتار جو ہے اس کی تفریق بہت جب پہ ہے کہ ایک بندہ مو سے ایک اس طرح بات کر رہے ہیں اور اس کا کردار جو ہے کیا اس کے عمل کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں بیسکلی تو ہمارے چاہیے کہ ہمارا کردار اور بفتار جو ہے ایک اس کے ساتھ زبانی طور پر تو جس طرح یہ پہلے آپ نے گورنمنٹ کا ذکر کیا یہ انسیڈنٹ ہوئے ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ ایسی بھی تنظیمیں تھیں جو فیک طریقے سے اپنے جو ہے وہ تصاویر ایڈٹ کر کے پوسٹ کر رہی تھیں یہ سیئے اور کچھ لوگ تھے پریکٹیکلی جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے جس کا مطلب ہے وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی اور اس کے بعد پرینٹ میڈیا نے الیکٹرونک میڈیا نے اور جو وہاں ان سے وہ تھے انہوں نے بھی کہا پریکٹیکلی لوگ موجود تھے حالانکہ ان کی تصاویر بہت کم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر مقصد یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پر صرف بات کر دینے سے کسی کی فلا رفع نہیں ہوگی بلندو بھانگا جو دعوے کر دینے سے فلا رفع جو ہے پریکٹیکلی لوگوں کے کام آنے ٹھیک ہے اصل میں کی مقصد یہ ہے فلا ہی جو تنظیم اس کا کام یہی ہے کہ آپ پریکٹیکلی لوگوں کے کام ہیں اور وہ آپ کا کام لوگوں کو نظر ہے یہ صحیح پر وہ ہی آپ کے ایڈیوٹیز میں جو ہے اب مسئلہ یہ ہے نا سائد بھائی ایک جو عام آدمی ہے ایک عام فہم دعوی ہے کامل سینس والا اب وہ کنفیوز ہو جاتا جب وہ اپنے اردگر دیکھتا ہے یا سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے تو اس کے آس پاس درجنوں ایسی تنظیمی ہوتی ہیں جو بڑے خوبصورت نام اور بڑے اچھے منشور کے ساتھ موجود ہوتی ہیں تو وہ بندہ ایک ایسے انتخاب کرے کہ مجھے کس اگر میرے اندر ایک جذبہ ہے خدمت کا میں چاہتا ہوں کہ میں کسی انسان کے کام ہوں تو اب میرے پاس مختلف چوائسز ہیں سوشل میڈیا پر لیکن مجھے اب یہ نہیں پتا کہ کون سی تنظیم جو ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے کون گلت کر رہی ہے مجھے کدھر جانا چاہیے تو آپ دونوں کی نظر میں آپ کیا مشورہ دیں گے ایک اہم آدمی کو ایک میرے جیسا جو اہم فہم کا آدمی ہے اگر اس کو انتخاب کرنا پڑے کسی تنظیم کا کسی گروب کا یا کسی اس طرح کی فلائی اورگنزیشن کا تو وہ کیسے انتخاب کرے اس کے ملے میں سامنے کیا چیزیں ہونے چاہیے کون سے ویس او پیز ہونے چاہیے کون سے بروٹوکول ہونے چاہیے کیا چیزیں مدد نظر ہونے چاہیے دونوں بھائی باری باری اس پر ذرا بتائیں شہد بھئی میں اس میں میری اپنی بصیرت کے مطابق یا جتنی میری سمجھ بوجھ جائے جو کچھ میں نے دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق میرے خیال میں ایک عام آدمی جو فلائی یا رفائی کسی تنظیم سے وابستہ ہونا چاہتا ہے یا اس کے وہ کام میں شامل ہونا چاہتا ہے یہ دیکھیں نا سب سے پہلے تو وہ دیکھیں کہ کون سے تنظیم کتنی منظم ہے اس کا سٹرکچر کتنا مضبوط ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پیورٹی کتنی ہے مطلب ہے کہ وہ جس طرح پہلے بیسائل کہہ رہے تھے کہ تصویریں ایڈٹ کر کے تو دوسروں کی فلائی رفاہ کو آپ نے کاتے میں نہیں ڈالتے یا وہ واقعی حقیقی طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اپنے خیال میں جو آپ کا بے سکسوال ہے اس کا چند مطلب ہے باتوں میں جواب مکمل ہو جاتا ہے کہ وہ عملی طور پہ اس تنظیم کے جو وہ ایکٹیوٹی شو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ عملی طور پہ جا کے دیکھیں اس میں شامل ہو اس کو ابزرب کرے اس کے بعد فیصلہ کرے جو اس کو سمجھ آ جائے اور اس کے وہ دیل کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہو تو میرا خیال میں وہ طریقہ سب سے بہتر ہے مطلب پہ پہلے کیسے تنظیم جو اس کو اچھی لگتی ہے جو بظاہر بادل نظر میں اس کو تھوڑے سی اچھی لگتی ہے اس کے تھوڑا قریب ہو جائے بقاعدہ شمولیت نہ کریں اس کو دیکھیں جی بیشکلی شاید بھی اس طرح ہی ہے کہ جو کام پریکٹیکلی نظر آ جاتے ہیں آج کے دور کے اندر میرے خیال کے کتنا بولا بندہ نہیں سوشل میڈیا تو حالی شخص یوز کر رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ کون لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں وہ عرب بندے کی نظر میں لیکن یہاں پہ میرے خیال میں کچھ تحریک ہے کچھ دوست جو ہیں وہ میرے خیال صرف سوشل میڈیا کی حدتہ کون لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں پریکٹیکلی کون کر رہے ہیں ان کو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بس تصاویر جو ہونے در آنے چاہیے یہ اپنا ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس بیاندسین وہ ایسا کچھ ہو نہیں رہا دعوی ہی ہو رہے تھے تو جو بندہ مخلص ہے کام کرنا چاہتا ہے کسی فرائی تنظیم کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے سامنے ایک تو یہ ہے ایک پیرامیٹری ہے ایک اس کے ساتھ کسی بھی تنظیم ساتھ جوڑی ہوئے لوگوں کا کردار ٹھیک ہے ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ دیکھے کہ یہ لوگ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ دعوی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پریکٹیکلی انہوں نے کام کی ہیں وہ اس کے سامنے انہیں چاہیے وہ یار پچھلے چھے ماہ میں ایک ساتھ میں ٹھیک ہے وہ ساتھ میں انہوں نے یہ فران کام کیا ہم نے ایک سبوٹ کیا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے پر سابیڈنس آج جائیں گے سائد بھائی آپ نے بات کیا نا آج کل لکھنا کو بولا نہیں ہے بولے ہوتے ہیں لوگ بولے بچارے پھنس جاتے ہیں سارا کچھ اس میں ہو جاتا ہے اس میں یہ کون ہی مسئلہ کہ بولا بندہ ہوتا کوئی بولے نہیں ہوتے آدمی آدمی تھوڑے شریفل نفس ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری کسی نہ کسی حوالے کسی نہ کسی بات سے کسی گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں اب جب وہ گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں جب اس کا تھوڑا وقت گزارتے ہیں ان کو سمجھتوا جاتے ہیں کہ یہ ہم کسی غلط گروپ میں آ گیا یا یہ گروپ ہمارے ذہن مانگی نہیں ہے ہماری اس گروپ کے ساتھ یا یہ جو اس لیڈران ہے یا جو عمایدین ہے اس گروپ کے ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکے گی لیکن پھر بھی وہ کسی اس وجہ سے زیادہ لوگ کر جاتے ہیں کب اگر ہم اس گروپ کو چھوڑ کے کسی دوسری گروپ میں جائیں گے تو شاید ہمیں ایک مزاق کا نشانہ بنائے جائے گا سوشل میڈیا پہ یا لوگ پھر ہماری وہ کھلی اڑائیں گے یہ بھی ایک لوگ ہوتا ہے اس لیے لوگ پھانس جاتے ہیں اچھا میں اپنے اگلے سوال کی طرف آتا ہوں میرا کیا ہے بھائی شاید جو بات کر رہے ہیں سوری بھائی شاید بھائی شاید جو بات کر رہے ہیں اس میں اگر آپ اس کو تھوڑا مختصر کر کے کریں تو وہ یہ ہے کہ دکھاوے کی جو ہے نا فلا عرفہ نہ ہو صحیح ہو گیا سر پہلی بات تو یہ شاید بھائی بندے کو اگر پتا چل جائے کہ وہ غلط گھڑی پر سوار ہو گیا ہے تو اسے وہاں سے اترنے میں کوئی شرم جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے اسے کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے کہ اسے لاور جانا ہے یا وہ اسامباد کی گاڑے گلت چاٹنے کی پر چڑھ گیا یا وہ گجرات پر گاڑے گاڑے کی پر چڑھ گیا تو میرے خیالے اسے اتر جانا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ کسی غلط سائد بھائی اس میں یہ ہوتا ہے ایک بندہ جو معنی اترنے کی اس گلت بھائی اس سے اترنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہمارے جو ہوتے ہیں دوست اہباب رشدہ دار مامے چاچے وہ پھر اس کو کہتے ہو نہیں یار تو ادھر ہی رہ رہا ہم بھی تو ادھر ہی ہیں نا جا تو ادھر ہی تو رہے اب اس کو وہ مجبور کر دیتے ہیں بلکل اس طرح جس طرح ہم گاؤں میں ہم کسی اگر ووٹ دینا چاہے ہمیں پتا تھا ہمارا کینیڈیٹ ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم اپنے بزرگوں کی وجہ سے یا اپنے برادری عزم کی وجہ سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس بندے کو ووٹ دینے کے لیے میرا حیال کچھ ایسی لوگ ہیں مختلف تنظیموں میں پھنس جاتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ وہ ایسی مجبوریاں اندر پیش آ جاتی ہیں وہ پھر خموشی سے اسی گروپ کا حیثہ رہتے ہیں حالانکہ یہ چیز غلط ہے میرے ذاتی آپ کو اگر جب آپ محسوس کریں کہ آپ کسی غلط نظیم میں آگئے ہیں یا گروپ میں تو آپ اس علیتگی کا اعلان کر دیں اس میں کیا مسئلہ ہے آپ کو کیا خیال ہے جی میرے خیال میرے سر شاید بھئی بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے کردار کا خود جواب دے ہے اپنے امار کا خود جواب دے ہے ہم یہ زیاری بات پہ جو بھی خلاح رفاق کا کام کرتے ہیں نہ کسی شخص کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کرتے ہیں اور ہمارا اس میں مطمئن نظر جو ہوتا ہے وہ اپنی آقبت جو ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں جنم سے بچ کر جنم میں جانا والا کرتے ہیں اچھا میرے آپ دونوں بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ ایک مخصوص طبقے کے نام پر مختلف گروپ بنے ہوتے ہیں مضیلہ بھی کراچی میں میمان برادری ہیں لاہور میں شیخ برادری کے نام پر مختلف گروپ بنے ہیں اب منڈی پاول دین میں ایک گوندل برادری کے نام سے بھی گروپ مختلف بنے ہوئے ہیں یہ مخصوص طبقے اور ایک فلائی جو ایک تنظیم ہوتی ہے جو رفایت جیسرہ ایدی ہے ایدی نے بلا کسی تفریق کے دوخ انسانیت کے خدمت کی ہے اور اس طرح کے کئی ہیں گروپ سے اعتاد ہیں یا ملکہ تنظیمیں ہیں جنہوں نے بغیر کسی تفریق کے خدمت کی ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہونا چاہیے جو ایک مخصوص طبقے یہاں برادری کے نام پر ایک تنظیم بنتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو بغیر کسی تفرقہ کے لوگوں نے خدمت کرتی ہے دونوں میں کیا فرق ہونا چاہیے میجر جی شہد بھائی میرے خیال میں نا جو برادری بیس پر آپ بات کر رہے ہیں نا فلائی رفائی جو تنظیم بنتی ہے یا بنانا چاہتا ہے کوئی اس کے لیے جو شروع میں ہمارا بھی جو آپس میں دوستوں کی بات چیت ہوتی تھی مشغلات ہو تو ہم آپ نے پاس ایک میمن برادری یا کراچی سے اس کا سیمبل سیٹ کرتے تھے کہ اس طرز پر ہمارا ایک جو ہے اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ برادری پر بننے والی جو ہے وہ صرف برادری کے لوگوں کو فیدہ پہنچتا ہے ٹھیک ہے کام وہ بھی بڑا زبردست ہے اگر اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو برادری کا بہت بڑا بھلا ہو سکتا ہے برادری سے غربت ختم ہو سکتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ختم ہو سکتی ہیں اور ہمارا جو کلچر ہے جس معلومے ہم رہے رہیں گے جس خاندان سے ہمارا تعلق ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ لڑائی جگڑوں کا جو ہے وہ سب سے اہمیش ہوا ہے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے اور ایک دوسرے کی مالی طور پہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن جو ہوتا ہے اور خدمت خلق کرنا وہ پھر کینویس بڑا ہو جاتا ہے اس میں ہر طبقہ فکر آ جاتا ہے اس میں امیر غریب ذات پاتو تقریبا ختم ہو جاتی ہے بیسیکلی تفلہ روا ہوئی ہوتی ہے جو مخلوق خدا کی کی جاتی ہے برادری کے لیے کرنے والا جو کام وہ تھوڑا منیمائز ہے اس کا کینویس چھوٹا ہے وہ برادری کے حد تک محدود ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے جس میں خدمت خلق آپ کہہ لے یا خلق خدا آتی ہے جس میں وہ جو ہے اس میں جو ہے نا وہ پھر بڑا کینویس ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں وہ شاید ہمارا بہت بڑا اپنا بہت بڑی ریبیٹ ہو جائے گی وہ تو بڑا لمبی بات ہو جائے گی وہ اس میں آپ ہرکس اور لاکس کی مدد کرتے ہیں اپنے آس پاس کرتے ہیں محلے میں کرتے ہیں گاؤں میں کرتے ہیں اس کے بعد شہر میں کرتے ہیں اسی طرح وہ پوری جتنی کمیونٹی ہے جتنے انسان ہیں وہ سب کا بھلا ہو سکتا ہے اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک فلا رفاتی جو عبدالسلہ ریتی صاحب نے کی ریتی دنیا تھا کہ لوگ اس کو یاد کریں گے کہ انہوں نے اپنا وقف کر دیا اس فلا جو عام ہے مطلب خلق خدا کی خدمت ہے وہ تو پھر وہ سب سے بہترین سیمبل ہے اس کو کافی کرنا چاہیے اگر برادری بیس پر کرنا چاہیے وہ ہمیں تو کامیابی نہیں ملی پشلے پہنچ سال کی جو ہے نبو اس ساری محنت میں یا ساری کوشش میں آج آپ کو پتا ہے بندہ بندہ کریڈ لینے کی کوشش کرتا ہے مجھے کسی پہ کوئی شکوہ یا اطراز نہیں ہے کوئی لے کریڈر یا نہ لے کیونکہ جس نے کچھ عملی طور پر کرنا ہے لوگوں نے اس کو قبول کرنا ہے اس کو ماننا ہے زبانی جمعہ تفریق تو شاید پہنچ سال ہوتی رہی ہے گروپ در گروپ بھی بنتے رہے ہیں وہ رائے کا اختلاف بھی رہا کچھ اور چیزیں بھی رہیں لیکن برادری بیس پہ میرا خیار ہے عام جو فلائے ریپائی تنظیم ہیں اس سے برادری بیس پہ کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہم اس میں کم کامیاب نہیں ہو سکے ہم نے پھر آکے وہ آپ کے سامنے خلق خدا والا اپشن لیا ہے اس پہ عالم دلاللہ کام کامیاب ہوئے ہیں میں وہی کہنے لگا تھا گندل ویلفیڈ فورم نہیں پھر آپ کی بات کے مطابق ہے ہم نے تو مدلے میں جتنے میڈیکل میں کوئی یہ تفریق نے رکھی کہ صرف گندلی اس میں مریض آ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں مدلے میں کہ جو بھی آیا ہے وہ مارا جی بھائی میں کہہ رہا ہوں اس طرح پھر گندل ویلفیڈ فورم نے جو ابھی تاک کام کی ہیں وہ پھر برادری سے ہٹ کے ہم تو برادری کے پھر وہ سرکل سے نکل آئے ہیں ہم نے تو پھر ہر اس انسان کی مدد کی ہے جس کو مدد کی ضرورت ہوئی اور وہ چل کے مارے پاس آیا ہے ہم نے پھر اس کی مدد کی ہے تو اس آپ کی بات مطابق ہم تو پھر مطلب ہے کہ انسانیت کی خدمت کا ایک صحیح مطلب ہے یا صحیح راستہ ہے ہم تو اس پر چل پڑے ہیں کیوں سائد بھائی آپ کیا کہیں گے جی جی شہد بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تنظیم ہے فیملی بیسٹ ہے ٹھیک ہے جو میرا نظریہ ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ قوم ہونا قوم کی بنات پر آپ کی شنافت بننا یہ جرم نہیں ہے لیکن قوم پراست نہیں ہونا چاہیے انسان ٹھیک ہے جو اور جو فیملی بیسٹ ہم نے یہ تنظیم آپ بنائی ہے اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کو علیہ دائی ایک طبقہ لے کے یا صرف اپنی فیملی کو ہی لے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بے سے ہمارا مقصد نظر جو تھا وہ یہ تھا کہ انسانیت کی فلاکرانا لیکن آپ کچھ ٹول استعمال کرتے ہیں چیارٹی کے لیے ٹھیک ہے کچھ لوگ جو ہے مطلب ایدی فونڈیشن کا ذکر کیا ہے جو صاحب نے ہم میں الکھیدن فونڈیشن کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑی سی کلک ہوتی ہے کسی جگہ پر آپ کو اڑا ریلیکس ہو کر کام جو ہے وہ کرنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ چیارٹی کلیکشن جو ہے وہ بھی ایک مطلب سائنس ہے اور ہم یہاں پر گندر بھائی سارے اکٹھے ہیں بلاڈ بیس پر اکٹھے ہیں ہم آفس میں ریلیکس سے ایک دماز کرتے ہیں اس بنیاد پر ہم نے یہ نکی کا کام شروع کیا ہے ہماری بیسیکلی جو تنظیم ہے وہ تو دیفنیٹی ہے فامیلی بیسٹ لیکن ہمارا جو درہکار ہے خدمت کا وہ بلکل جو ہے وہ صرف اپنی قوم کے لیے نہیں ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اچھے قبیلے سے مطلب رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس بنیاد پر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ نے آس پاس سارے لوگوں کا بھلا کریں انسان یہ تو یہ ہی ہے نا کہ ہم اپنی ذات کا سارے لوگ سوچتے ہیں ہم دوسرے لوگوں کو سوچیں اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو بھی پہلے کیمپس ہوئے ہیں شادی کا پیونٹ ہمارا لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح کوئی دوست جو ہمیں قوم کہتا ہے ہمارے جو اپنا بھلا گئی ہیں انہوں کے ذمہ لگاتا ہے ٹھیک ہے ہم اس بنات پر نہیں کہتے کہ آپ گندل ہیں یا نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک ایزا تنظیم تو قوم کی بنات پر پیش کرتے ہیں لیکن ہمارا جو درہکار بالکل جو ہے وہ ایک قوم کے اردگرنی گھومتا وہ ساری انسانیت کے اردگرنی گھومتا ہے اور انسانیت کے فلاح ہی ہمارا مطلب نظر ہے جو ہم اپنی برادری کے جو حدود ہیں ہم اسے سرکل اسے ہم آگے باہر آکے ہم نے ساری انسانیت کے لیے ایک بھلے کا اسباب بن رہی ہے نہیں اس میں سوری اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا یہ شاید اپنی طرز کی ہماری جو تنظیم ہیں یہ بہت تنظیم ہے گندل ویڈفی ریفورم اس میں دیکھیں نا آپ اس میں کام کرنے والے پیور گندل ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ہم خدمت کرتے ہیں وہ ہر کسی کی کرتے ہیں اس طرح کی کوئی پہلے مثال موجود نہیں ہے کسی برادری کی کوئی ایسی تنظیم نہیں سامنے آئی جو عام مطلب ہے وہ خلق خدا کی خدمت کرتی ہو بلا تفریح خدمت کرتی ہو جی صحیح ہوئی ہے جی صحیح ہوئی ہے اچھا بھائی خیدر آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے اور ساجے سے بہت پہلے ان گروپ کے آپ ان کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں آپ تو میرا خیال دوزار تیرہ چودہ سے جیسے یہ کام شروع ہے سوشل میڈیا پر آپ تو اس وقت کے ان پر گہری نظر ہے آپ کی مختلف گروپوں کا حصہ بھی رہے ہیں اچھا تو تقریبا میرا خیال جتنے گروپ رہے ہیں ان سب میں عودے جو ہوتے ہیں وہ تقسیم ہوتے رہے ہیں اور انسان کا جو ایک مجودہ سٹیٹس ہوتا ہے مجودہ الات میں ان سٹیٹس کو دے کے بھی لوگوں کو عودے تقسیم ہوتے رہے ہیں اور یہی عودے جو ہیں وہ آگے جا کے پھر انتشار کا باعث بھی بنے ہیں صحیح بات ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو رفائی اور تنظیمیں ہوتی ہیں ملے میں ہمارا منشور جی ہوتا ہے کہ ہم دو کہ انسانیت کی خدمت کریں ہم لوگوں کے کام آئیں گے ہم لوگوں میں آسانیہ بانٹیں گے لیکن ہم پھر اس میں عودے بھی بانٹے ہیں ایک دوسرے کو کوئی دوست اچھا مل گیا جی آپ یہ عودہ لے لیں اسے کو اچھا دوست کل آ گیا رشتدار آ گیا تو اس کو مزید اس سے بڑا عودہ لے لیا اور یہی عودے آگے جا کے خرابیوں پیدا کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان تنظیموں میں یا ایسی تنظیموں میں عودے ہونے چاہیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے بھائی شہر آپ یقین کریں جس طرح آپ پہلے فرما رہے ہیں لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اتنی پرانی مطلب دوہزار تیرہ سے یہ چودہ سے یہ پندرہ سے نہیں یہ پہلا جو گندر فیمری کے نام سے گروپ بنا تھا وہ میرا کیا ہے فروری دوہزار سولہ میں بنا تھا لیکن اس وقت اس کے خطوخال بالکل مختلف تھے وہ صرف ایک فیس بک گروپ تھا اس کو تھوڑا سا جب آگے آئے ہیں جیسا آپ فرما رہے ہیں شروع بین سے جب میں ایکٹیب ہوا ہوا یا آن گران میں نے کوشش شروع کی ہے میری کوشش یہ تھی دیکھیں نا جتنے تک آپ منظم نہیں ہوں گے اتنے تک آپ کام نہیں کر سکتے ذمہ داریوں کے حوالے سے کوشش یہ تھی کہ ہم ذمہ داریوں بانٹھ کے اپنے طور پر اتماعی طور پر کام کریں اچھا انتظامی طور پر ہمیں عدو کی مجبوری تھی تاکہ ہم مطلب ہے وہ ذمہ داریوں جو ہیں مختلف عدو کی صورت میں بانٹھ لیں لیکن جوں جوں وہ عددار سامنے آتے گئے انہوں نے شاید اس کو وہ اس حوالے سے نہیں سمجھا جس طرح ان کو سمجھنا چاہیے تھا یا اپنے ذمہ داری کے حوالے سے انہوں نے احساس نہیں کیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم نے اس طریقے سے اس کو چلانا آئے یا ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ شاید اس کو نہ ایک اپنی ذاتی جو ہے نہ سلطنت بنانے میں ایک اپنا گروہ یا دھڑا یا اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں یا اس میں شورت کا چکر بھی آ جاتا ہے اور بھی چیزیں آ جاتی بعض لوگوں سے اپنے لئے وسائل تلقات بنانے کے لئے بھی لوگوں نے کوشش کی یعنی کہ خود کو بائے وسائل بنانے کی انہوں نے کوشش کی انہوں نے انتظامی حوالے سے کسی قسم کا کام کرنے کی ایک پرسینٹ بھی کوشش نہیں کی اس کے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ دوہزار سترہ سے لے کے آج دوہزار بائیس تک کسی کے پاس کوئی قانون نہیں ہے کسی نے منشور نہیں لکھا کسی نے ریجسٹریشن نہیں کروائی جو متفقہ طور پر قانون ضابطہ اخلاق بن جاتا وہ ادھے اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کرتے لیکن نہیں ہر بندہ اپنی بات چلانے کے چکر میں ہمیں مایوسی بھی تو صرف اس وجہ سے پھر دیکھیں ہم نے پریکٹیکل کر کے دیکھے ہم نے پہلے گوندر بیل پیر خورم کے پہلے نبوے دن عزمیشی مدرب پیری رکھا تھا تین مینے خیدر بھئی آپ کی بات میں یہاں کاٹ سکتا ہوں جی ضرور بھئی بردر جس طرح شاید بھئی خیدر بھئی فرما رہے تھے ہمارا سفر بھی کافی اکٹھا ہے کافی عرصے سے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں میرے کے حال میں آج لائیو یہ میرا پہلہ بھی ہے تو یہ پہلے جو ہمارا گروپ بنا تھا پاکستان تو اس کے اندر بھی ہمارا جو مین فالٹ آیا تھا اس کا جو آئین تھا جو مسابدہ تھا وہ لکھنے والا بھی میں ہی ہوں ٹھیک ہے شاید آپ کے سفر ہمارے ساتھ توڑا لیٹ شروع ہوئے آپ کا مسابدہ ابھی تک آپ کا مسابدہ ابھی میری یافعہ اس کے دراز میں پڑھا ہے وہ لوگ اپنے آپ کو ایک قانون کے دہرے میں نہیں لانا چاہتے تھے ٹھیک ہے ہمارا یہ موقف ان کے ساتھ تھا ہمارا یہ اختلاف بھی ان کے ساتھ یہ بنا کہ ہم انسانی جماعت ہیں کچھ ہمارے بھی ٹرم اور کنڈیشن ہونے چاہیے ہم ایک دائرے کے اندر رہے کر کام کرنا چاہیے تو وہ لوگ جو ہمارے دوست تھے ہمارے بھائی تھے مہترانوہ وہ بھی ایک آئین اور قانون کتابے نہیں ہونا چاہتے تھے ڈیفنیٹی ہم نے بڑی مجھ کر سے اس کو پر بڑی ڈیبیٹس بھی کی ٹھیک ہے مختلف جگہ پر ہم نے سیٹنگ بھی کی ہم نے اس کو فینلائز کیا ٹھیک ہے وہ بھی ایک بار اس کے اوپر سے گنیچر کر کے پھر جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ جو قانون یہ جو آئین ہے یہ تو ہم سب کو برابر کرتا ہے یہ تو اختیارات کی تقسیم جو ہم اس کو برابر کرتا ہے وہ بھی بھاگ گئے پھر اس کے بعد پھر ہم بھاگے بھاگے مطلب پیاسا جو ہوتا ہے ہم تو پیاسے تھے ہم یہ اس وجہ سے پیاسے تھے کام کام کرنا چاہتے تھے ہمارا ٹرگر جو تھا بیسیکلی ہم نے ذریعہ کی لوگ ہیں ہمیں کسی ہو دیکھی کسی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی نہ ہی آتا کہ الحمدللہ ہم نے کسی پرسنیلٹی کے ساتھ اس کی تصمیر لگا کر وہ بڑی لمبی لبی تحریریں جو ہیں وہ لکھی ہیں ٹھیک ہے ہماری والز جو ہیں اس بات کی انشاءال اگوائی دیں گی پھر آگے آکے پھر دوبارہ جب آپ بھی ہمارے ساتھ تھے بلکہ جو ہم نے مسابدہ لکھا ہے کانون جو لکھا ہے اس کا ڈانچہ اس میں تو یہ وہ بھی آپ نے لکھا ہے ہم نے کانون لکھا ہے جو ہم نے کانون لکھا ہے میں آپ دو تین ہمارے دوست ہوتھ تھے تو وہاں پہ بھی جو مہین فونٹ ہے وہ یہی تھا کہ یہ لوگ بھی کانون کتابیں نہیں آنا چاہتے اب یہاں پہ جنگل کا کانون تو چال نہیں سکتا یہاں پہ کون کانون نہ ہو ٹھیک ہے یہاں دلسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں تنظیم چلانی ہے تو اس کے بھی کرولز جو ہیں وہ بنانے پڑے گئے لیکن بدقسمتی ہماری یہی رہی ہے کہ پہلے دن سے ہم نے عوضے دیئے ٹھیک ہے عوضوں کی بنات پر انسانی فطرت ہے ہم نے لوگوں کو پرموٹ کیا ہم نے لوگوں کو محنت کی ٹھیک ہے ہم ان کے لیے سفر کیے سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے کمپین کی کہ یہ بھائی جو ہیں وہ پرموٹ ہوں ہم نے دیفنیٹی تنظیم کو فیدہ ہوگا لیکن انفاچو میڈیٹی تنظیم کو نقصان ہی ہوا ہے برادری کو نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے وہ سب کچھ کر کے انڈ میں بھی غلط جسی ہی ہیں جو ہے وہ لیے ہیں اس پر نادم بھی ہیں کہ ہم نے غلط فیصلے کیا ہے غلط لوگوں کا چناؤ کیا اور اسی وجہ سے ہم نے باہر باہر وہ کہتے ہیں نا ڈسے گئے باہر باہر وہ ہم ڈسے گئے لاستے ابھی جو ہمارا یہ تنظیم جو ہی ہے اس پیکنزوں بھی بات کر رہے تھے تو اس میں بلکل ہم نے یہ فیصل کیا ہے کہ ہم کوئی عوضہ نہیں بڑھیں گے ہم کارکنل رہ کر کام کریں گے ہم ورکر بن کر کام کریں گے ہماری تنظیم کا ہر فرم ٹھیک ہے وہ چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے وہ لینڈ کروزر پر آتا ہے ٹھیک ہے وہ مرسیکل پر آتا ہے وہ آپ نے آپ کو گندل ویل فیر فورم کا رضاکار تصور کرے گا اور الحمدللہ صلی اللہ علمہ حمدللہ شہد بھئی ہمیں مطلب یہ آتا ہے آپ وہاں پر مجود تھے وہاں پر بڑے بڑے جو نام ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے بلکہ آپ سے ہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ وہ ہمیں کارڈ دیں جو کارکن کا کارڈ ہے جو رضاکار کا کارڈ ہے کوئی عوضہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پر کامیاب ہیں جب انسان اپنی مہن اس کو ختم کر دیتا ہے اپنے آپ کو معاشرے کا آپ نے آپ کو برادری کا ریکٹیکلی کارکن وہ ثابت کرتا ہے تو یہاں پر اس کا ذہن سکون بھی ہوتا ہے اور ہمارا کام جو ہے وہ بھی آگے بڑھتا ہے ٹھیک ہوگا تو اس کا مطلب سائد بھائی جب ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کے یہاں اپنی میفلوں میں یار و دوستوں کے ہمارے ساتھ جو بیٹھتے ہیں تو وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں ہم برادری کو جوڑیں گے برادری کو جوڑنے کے ہم دعوے کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ہمارا جو کردار وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمارے سامنے کوئی قوائد و ضوابط یہاں تنظیم کے لحاظ سے کوئی قانون ہمارے سامنے سامنے آتا ہے یا مسابد آتا ہے ہم اس کو مانت سے نکار کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یہ ہیں کہ ہم برادری کو جوڑیں گے لیکن باعث ہم بنتے ہیں برادری کو توڑنے کے ٹھیک ہوگیا آپ چار دوستوں کے ساتھ لے کے کہتے ہیں ہم مل کے ایک کام کریں گے اور ہم اس کے ایس او پیز تیہ کر 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 کے چلیں گے لیکن جب ایس او پیز کو تسلیم کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت آپ اس کو تسلیم کرنے سامنے سامنے کار کر دیتے ہیں اس کا مطلب آپ کے کولو فیل میں تضاد ہیں ٹھیک ہے جی سوشل میڈیا پر بیٹھ کے آپ بڑی لمبی چوڑی تقریریں اور پتہ نہیں خود کو کیا سے کیا ثابت کر دیتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی وقت آتا ہے ایسا کہ جس وقت برادری کو جوڑنے عملی کردار آپ ادا کرنا ہوتا ہے اس وقت آپ پھر انتشاری کا ایک باعث بن جاتے ہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ تنظیمیں جو قائد قانون کے مطابق نہیں چل سکتے ہیں یہی ماننا میرا بھی اور آپ کا بھی اور یہی ہوتا بھی انسانی معاشرے میں کوئی بھی قائدہ قانون ہے انسانوں کا ایک گروہ ہے وہ بغیر کسی ایس او پیز کی آگے نہیں بڑھ سکتا ٹھیک ہو گیا جی اس پہ تو ہم سب پر اتفاق ہو گیا جا انشاءاللہ تعالی